اسلام علیکم جی یہ میرے پاس ایریا ہے جس کو میں نے سیٹ کرنا ہے یہ روف ٹاپ ہے ابھی آپ کے سامنے یہ بالکل خالی ہے اور میں نے اس کو سیٹ کرنا ہے کچھ زیر میں ہم لوگ اس کو سیٹ کر رہے ہیں ہماری ساتھ رہنا اور دیکھتے نہیں ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں ہاں پورٹ ادھر رکھنا ہے ایک سائز سنائے سیدھا رکھو پہ ابھی ہم نے اس طرح سے ہی ان پیلرز کے آگے ایک ایک درخت رکھا ہے پوٹس میں سیکنڈ تھرڈ اور فورت اس کے درمیان میں بھی ہم کچھ لگائیں گے بٹ ہم پہلے آج جو ہم لگا رہے ہیں وہ سارے کے سارے فروٹس والے پلانٹس ہیں بڑے گملے اور فروٹس والے پلانٹس ہیں اچھا یہ پورٹ ہمیں جو ہے وہ بہت نارمل پرائز پہ ملا ہے اس سے چھوٹا والا 300 کا ملا تھا اور یہ والا بڑا والا 18 انچز کا ہے اور یہ ہمیں ملا تھا ای تنک 500 کا مارکٹ میں جو ہے وہ یہ مہنگے ہیں میں دوسری والی سائٹ بھی آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ روپ پہ کافی ساری چیزیں کچھ ہیسی پڑی ہو تی ہیں جو کہ یہ انایا کا جھولا ہے جب یہ پیدا ہوئی تھی تو میں نے اپنے ٹیرس پہ یہ رکھا تھا پہ کہ آفٹر دیکھ اس کا بہت برا اشار ہو گیا ہے بکوز ناؤ انایا سیون سیون ماشا اللہ سکس سکس انہا حاف ٹھیک ہے تو یہ بچارے کا اب جو ہے وہ برا اشار ہو چکا ہے ادھر سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کچھ مٹی پڑی بھی ہے یہ میرا جو ہے میرے یہ پاٹ یہ ہے اس کو بھی یوٹلائز کریں گے علیہ پتائیں گے کچھ اب اس میں کچھ پلانٹ کرتے ہیں اس کے اندر دیکھیں جو ہے وہ ہول بھی ہے اس کے اندر بھی ہم تھوڑی سی پلانٹ کریں گے بسکلی یہ ہمارا بیسن ہے میرے کی واشرو میں لگا ہوتا تھا یہ پہلے اس کے بعد میں نے چینج کر دیا اور ہم اب اس کو بھی یوٹلائز کریں گے آپ کو پتا ہے کہ جو بھی کبارش بار ہوتا ہے سب لوگ یہ اپنے روف پہ رکھ دیتے ہیں سو دائٹ ہم نے بھی روف پہ رکھا ہوا تھا تو یہاں پہ ہم اب اس کو رکھیں گے لیٹس سی کے نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم بلکل ہی سیپریٹ سا کچھ رکھیں گے لائک اوپر اس کے ایج پہ رکھ دیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آرچ کس طرح سے بلڈ اپ کریں گے انشاءاللہ لازیم سو آپ کو دیکھیں کہ ابھی علی ایک آئیڈیا لگا رہے ہیں ہم اس طرح سے اس کی ایک آرچ بنا دیں گے اور اس کے اوپر ہم کوئی بیل وغیرہ بنا دیں گے انشاءاللہ لازیم اپنے روف ٹاپ کو ہم انشاءاللہ بہت مینی گارڈن میں تبدیل کر دیں گے تو اور بھی بہت کچھ آئے گا ہاں اس سائیڈ سے میں آپ کو دکھا رہی تھی بسیقلی یہ بینڈی بل ہیں ویسے تو یہ ایز ایک گاربیج پڑی میں تھی بٹ یہ ہم اب اس کو ہیوز میں لے آئیں گے یعنی کہ ہمارا خرچہ نہیں ہوگا خرچہ ہمارا بچ گیا اچھا پاس ایک پوٹ یہاں پہ بھی پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا بہت اچھا آپ یقین کریں گے کہ اس بیچارے کو اس نے ساہا ہے بٹ یہ کہ الحمدللہ کہ اس فائن اب میں جو ہوں کیا کروں گی کہ میں اس کو دوبارہ سے پینٹ کرو ہوں گی اس کا ٹیبل آپ اس سائیڈ پہ دیکھ رہے ہوئیں گے تو ٹیبل ہے یہ گارڈن کے لیے ٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے یہ جو ہول ہے نا اس کے اندر جو نا وہ اگر آپ نے امبریلا وغیرہ پلیس کرنی ہو تو یہ اس کے لیے یہ ہول بنایا ہوا ہے یہ یقین کریں اتنا کافی یہ میں نے کوسلی لیا تھا بٹ اس میں تھا میرا لیکن پھر وہ ٹوٹ پوٹ گیا تو ہم نے اس کو پر رکھ دیا اوپر بھی بیٹھتے رہے سے بس وہ پھر ٹوٹ گئی پوٹ گئی مطلب فورس فور فورسیزن مطلب یہ بچارا جو نا وہ اوپر دھوپ میں جو نا وہ پڑا رہا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا اب ہم اس کو پینٹ کریں گے پینٹ کریں گے اس کو رینیو کریں گے دن آبویل شو یو کہ یہ کیسا اس کے لیے لک نکلتا ہے بٹ یہ کہ اس کو ہم دوبارہ سے کر رہے ہیں اب ہم اس کے اندر مٹی ڈالیں گے موسیقی 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 اور جو سوال ہوتی ہے وہ ہے سادی جو مٹی ہوتی ہے تو وہ تین طرح کی جنب وہ مکس کر کے انہوں نے ہمیں ایک دو توڑے جنب وہ بنا کے دیئے تھے یعنی کہ فورٹی فورٹی کے جی کے انہوں نے ہمیں بنا کے دیئے تھے اور اس کے اندر سے صرف اب ابھی ہمارے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں پانی دینا ہے تو اوویس بات ہے کہ وہ پھر تب بھی جنب وہ تھوڑا سا نیچے بیٹھے گی تو لیٹسی کہ اب کیا ہوتا اب ہمیں می بھی کل ہمیں دوبارہ گنا پڑے گا مٹی لینے کے لیے تو می بھی ہم یہاں پہ جو ہے وہ اپنا ولوگ جو ہے وہ وہ والا اگر تو وہ والا فل ہو جاتا ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں کہ انایا کے لیے ہمیں ایک سنیل ملا وہ بھی دکھاتی ہوں یہ ہمیں ابھی میں پلیس کر رہی تھی تو میری جو نیبر ہیں رکسانہ با جی انہوں نے مجھے یہ گفت دیا ہے اپنے اس میں سے اتار کے گھر پہ سے اور یہ بھی میں پلیس کروں گی انشاءاللہ تو آئی لوف نیچر اور آپ نیچر سے پیار کریں نیچر آپ کو جو ہے وہ واپس آپ کا پیار ریٹرن کرتی ہے بہت اچھے طریقے سے ایٹس بلیب اور انسان اگر آپ کو پیار واپس کریں یا نہ کریں لیکن یہ جو مخلوق اللہ تعالی کی ہے یہ آپ پیار آپ کا لازمی واپس کرتی ہے نہیں رکو تمہیں پانی سوہیب نے اس کو ابھی زندہ کیا بچارہ اس کا جو اپنا جو لیکوڈ تھا نا وہ تھوڑا سا کم ہو گیا تھا سوہیب نے جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ اس کے پر تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور وہ اب دوبارہ سے چلنا شروع ہوا ہے سنیل اسی میں سے نکلا تھا تو اب جو ہے وہ یہ اب یہ چلنا شروع ہوگا اب چلنا شروع ہوگا اس کو میں گملے میں ڈال دوں گملے میں زیادہ زندہ رہے گا وہ اس میں ڈال دوں یہ ہماری اور مٹی آئی ہے نیچے سے جو ہمارا وہ بیگ ہے سیک جو ہے وہ نیچے پڑا وہ ہم تھوڑا تھوڑا سلا کے اس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے اندر اس کو زندہ رنڈانا ہے مارنا نہیں ہے سنیل کو یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں ہمارنا نہیں ہے ہمارنا نہیں ہے ہمارنا نہیں ہے آپ نے کہ کوئی بھی پتھر نہیں ہو کوئی بھی ایسی چیز کوئی جڑ شڑ کپڑا پتھر کوئی بھی ایسا گنمند کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ ریکھیں یہ آ رہی ہیں شیزادی جی سیک لے کے مٹی کا آنو کنایا نہیں کرو ذا ہمارنا بی 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 مجھے گیا ہے یہ نیو والا جو بی بی ہے اس کے ساتھ باتے کرو اس کو بھی ہم پلیس کرنے لگے یہ بی بی ہے یہ نا اس کو دہاں ہلا بی بی کیوں کی ہلو نہیں شیل اتار رہا نہیں شیل اتار رہا وہ ایسے ایسے ہل رہی شیل اتار رہا ہے شو میں کدر اتار رہا اتارنے پڑے لائک کدر اتار رہا ہے کدر اتار رہا ہے نہیں بیٹے وہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے اچھا ہم اس کی شیل اتاری جا رہا ہے اوہ بھائی نہیں اتار رہا یہ کھو لائدہ ہوگی اس کی تھوڑی سی یہاں پہ میں اپنے ولاگ کرتی ہوں جو پھلوں والے ہمارے درگ تھے ہم نے پلیس کر دی ہیں پورٹس میں اور انشاءاللہ پھر اپ ڈیٹ ہوگی پھر نیکس ٹھم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈیٹ 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 ڈو